مجھے بتائیے کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ رمضان بھر میں تقریباً 360 گھنٹے خدا کی عبادت کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات شوال کی پہلی تاریخ ہی کو کافور ہو جاتے ہیں ہندو اپنے تہواروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہی سب آپ عید کے زمانے میں کرتے ہیں حد یہ ہے کہ شہروں میں تو عید کے روز بدکاری اور شراب نوشی اور قمار بازی تک ہوتی ہے اور بعض ظالم تو میں نے ایسے دیکھے ہیں جو رمضان کے زمانے میں دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو شراب پیتے اور زنا کرتے ہیں عام مسلمان خدا کے فضل سے اس قدر بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں مگر رمضان ختم ہونے کے بعد آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اندر عید کے دوسرے دن بھی تقوی اور پریزگاری کا کوئی اثر باقی رہ جاتا ہو خدا کے قوانین کے خلاف ورزی میں کون سی قصر اٹھا رکھی جاتی ہے نیک کاموں میں کتنا حصہ لیا جاتا ہے اور نفسانیت میں کیا کمی آ جاتی ہے عبادت کے غلط تصور کا نتیجہ سوچئے اور غور کیجئے کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سہر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے اور بس یہی عبادت ہے اس لیے روزے کی تو آپ پوری حفاظت کرتے ہیں خدا کا خوف آپ کے دل میں اس قدر ہوتا ہے کہ جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرہ سا اندیشہ بھی ہو اس سے بھی آپ بچتے ہیں اگر جان پر بھی بن جائے تب بھی آپ کو روزہ توڑنے میں تعمل ہوتا ہے لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ بھوکا پیاسا رہنا دراصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے اور یہ صورت مقرر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے اندر خدا کا خوف اور خدا کی محبت پیدا ہو اور آپ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں مگر خدا ناراض ہوتا ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر خدا اس سے خوش ہوتا ہو اس پر آپ اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ روزے کے مقصد کو سمجھتے اور مہینہ بھر تک آپ نے خدا کے خوف اور خدا کی محبت میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے اور خدا کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشق کی ہے اس سے کام لیتے مگر آپ تو رمضان کے بعد ہی اس مشق کو اور ان صفات کو جو اس مشق سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال پھینکتے ہیں جیسے کھانے کے بعد کوئی شخص حلق میں انگلی ڈال کر قیع کر دے بلکہ آپ میں سے بعض لوگ تو روزہ رکھنے کے بعد ہی دن بھر کی پریزگاری کو اگل دیتے ہیں پھر آپ ہی بتائیے کہ رمضان اور اس کے روزے کوئی تلسم تو نہیں ہے کہ بس ان کی ظاہری شکل پوری کر دینے سے آپ کو وہ طاقت حاصل ہو جائے جو حقیقت میں روزے سے ہونی چاہیے جس طرح روٹی سے جسمانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ میدے میں جا کر حضم نہ ہو اور خون بن کر جسم کی رگ رگ میں نہ پہنچ جائے اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے اور خیال نیت ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے روزہ متقی بننے کا ذریعہ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لعلکم تتقون یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی و پریزگار بن جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ اس سے ضرور متقی و پریزگار بن جاؤ گے اس لیے کہ روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر موقوف ہے جو اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ تو تھوڑا یا بہت متقی بن جائے گا مگر جو مقصد ہی کو نہ سمجھے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے گا اسے کوئی فیدہ حاصل ہونے کی امید نہیں موسیقی